بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرنے لگا ہوں کراس بریڈ کی یہ سامنے آپ کو جو انیمل نظر آرہا ہے سکرین پر یہ دیکھیں یہ کراس بریڈ کا انیمل ہے ماشاءاللہ ذرا گوھر سے اس کو دیکھ لیں اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک سکیچ بنا لیں کہ یہ کتنے سووے کا انیمل ہوگا ٹھیک ہے اس کا لکٹیشن نمبر کیا ہوگا یہ ذرا آپ نے اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے بڑا جو ایڈوانٹر جو کراس بریڈ کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا ذرا آپ ایک اکس سا بنا لیں اپنے ذہن میں یہ اس کا کیا لکٹیشن نمبر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا لکٹیشن نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت آٹھ میں سووے کا جنور ہے آٹھویں دفعہ پریگنٹ ہوا ہے سکس منت کا پریگنٹ ہے یہ جنور ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس کے دانت بھی چیک کروا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو کرنٹ ملک ہے وہ آٹھ لیٹر ہے ٹھیک ہے آٹھ لیٹر دودھ دے رہا ہے اور سکس منت کا پریگنٹ ہے آٹھ میں سووے کا جنور ہے یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ تقریبا ہر دفعہ جو ہے وہ فرسٹ اے آئی پر جو ہے وہ پریگنٹ ہو جاتا ہے فرسٹ اے آئی پر جو ہے وہ پریگنٹ ہو جاتا ہے اور شیڈ کو ذرا گوھر سے آپ دیکھ لیں کہ شیڈ جو ہے وہ زیادہ کوسٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ انیمل جو ہے وہ ریلیکس کھڑے ہیں سارے جنور دیکھیں آپ کراس بیٹ کے ٹھیک ہے نا بلکل جو ہے وہ ریلیکس کھڑے ہیں کوئی ان کو جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی اس سائیڈ پر بھی آپ دیکھیں کہ کیسے جنور جو ہے وہ ریلیکس کھڑے ہیں ان کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ پہلا اڈوانٹج ہے ٹھیک ہے کہ آٹھ میں سوے کا انیمل بھی جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ سیکنڈ یا تھرڈ لیکٹیشن کا جنور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر فیڈنگ کی بات کی جائے تو فیڈنگ کوسٹ بھی ان کی کام ہے اگر فیڈنگ کی بات کریں تو وہ ذرا آپ خود چیک کر لیں ابھی جو ہے وہ چارہ ختم ہوا ہے ٹھیک ہے تو صرف گتاوہ کیا گیا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں گتاوہ کیا ہوتا ہے توڑی کے اوپر جو ہے وہ سرسوں کی کھال ڈال کے ٹھیک ہے اس کو مکس کر دیا گیا ہے اور اوپر ونڈا ڈال دیا گیا ہے یہ دیکھیں صرف گتاوہ کیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو فیڈنگ بھی ان کی نار ملے اس کے علاوہ شیڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا صرف پنکھا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ بھی سائیڈ پر اس کے علاوہ کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا شیڈ میں ٹھیک ہے پھر بھی جو ہے وہ انیمل بلکل ریلیکس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ جتنے بھی انیمل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کا تقریباً کسی کا ڈیڑھ منت رہتا ہے بچا دینے میں کسی کے تین منت رہتے ہیں تو کسی کے دو منت رہتے ہیں انشاءاللہ جب اس کی تیاری کروائیں گے نا ان کی تو آپ کو ان کے حوانے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو الیکٹرک سٹی جو کوسٹ ہے وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے فیڈنگ کوسٹ بھی ان کی نارمل ہے ٹھیک ہے جانے کہ اگر جو ہے وہ کہیں پر فیڈنگ کا ان کو جڑکہ لگتا ہے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل ان کی کوسٹ ہے وہ بھی کام ہے ٹھیک ہے کیونکہ گرمی آپ کے سامنے ہیں جنور جنور آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کوئی جنور بھی جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں کر رہا ٹھیک ہے شیڈک اندر کوئی پنکھا نہیں لگا ہوا اور سب سے مزے کی بات یہ یہ جنور جو کراس بیڈ کے جنور ہے نا یہ آرام سے آپ کو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سووے دے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جنور بھی تقریباً تیسرے کے چوتھے لکٹیشن کا ہے ٹھیک ہے یہ جنور پہلے آپ کو جو دکھایا تھا یہ دیکھیں اس کی بیل چیک کریں آپ لیند چیک کریں یہ آٹھ میں لکٹیشن کا انیمل ہے ٹھیک ہے ہاں دودھ کی پیداوار ان کی کام ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ دودھ کی پیداوار جو ہے وہ ان کی پیور بریڈ کے معاملے میں کام ہے پیور بریڈ جو ہے وہ سردیوں میں اگر بات کریں تو پینٹیس لیٹر بھی دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے اگر گرمیوں کی بات کریں تو ادھر جو ہے وہ پچیس لیٹر تیس لیٹر ادھر تک ٹھہر جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بھی حالات بہت بوری ہوتے ہیں گرمیوں میں وہ میں ویڈیو چلا دوں گا آپ کے الیکٹرسٹی کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے 5-6-6 لاکھ بل لاتے ہیں ایک نارمل فارم کو اس کے ساتھ ان کی فیڈنگ کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے گلائکولین بائی پاس فیٹ ڈی کیڈ وٹامنز اس طرح کی ساری چیزیں ڈالنا پڑتی ہیں ان کو نہ تو گلائکولین کی ضرورت ہوتی ہے نہ بائی پاس فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ آپ اینیملز کو دیکھ کر یوز کر سکتے ہیں کہ کسی انیمل کا بارڈی سکور کم ہو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیسیزن کیسے لینا ہے کہ آپ نے پیور بیڈ رکھنی ہے یا کراس بیڈ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہے انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ پیور بیڈ پر شفٹ ہو جائیں کیونکہ دودھ کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہے تیس لیٹر ایوریج تک ہے آپ اس پر شفٹ ہو جائیں اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں سرمایہ کم ہے تو پھر آپ چپ کر کے جو ہے وہ کراس بیڈ سے سٹارٹ لیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے کراس بیڈ سے ٹھیک ہے کراس بیڈ سے سٹارٹ لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی نسل کو بہتر کرنا ہے ٹھیک ہے بریڈ امپروومنٹ پر کام کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری جو ایف ون جنریشن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے بریڈ چیک کریں آپ وہ ہیفر دیکھیں سامنے کھڑی ہے یہ بھی ہیفر ہے ابھی یہ نان پریگنٹ ہے ان جائنٹ ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ یہ پریگنٹ ہے دو منت کی یہ دیکھیں ہیفر ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہیفر دیکھیں ماشاءاللہ کراس بیڈ کی ہیفر ہے ماشاءاللہ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو ڈیری فارمی کا شوق ہے آپ کے پاس پیسے بھی کم ہیں انویسٹمنٹ بھی کم ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کراس بیڈ سے کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور اچھے سے اچھا سیمہ رکھوا کر جو ہے وہ ان کی بریڈ کو جو ہے وہ امپروو کریں ٹھیک ہے تا کہ جو ہے وہ تین سال کے اندر اندر آپ کے پاس ایسے انیمل آ جائیں جو کہ آپ کو پچیس لیٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ ڈیری فارمی کامیاب ہوگی